بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ رات ہی سے برسات چل رہی ہے اور اس دوران برسات میں یہ چپس پکوڑے یہ تو ہر کسی کی فیوریٹ ہوتے ہیں اس لیے میں نے آج پکوڑوں کا انتہا کیا میں پکوڑے بنانے جا رہی ہوں اور گھر میں ہمارے مہمان وغیرہ بھی آئے ہوئے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سیسکرائب کریں اور اس کو بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہیں ایک پیالی بیسن میں نے لیا ہے اور دو بینگل لیا ہے اس کو باریک لمبائی کی شیئر میں نے کٹ لیا ہے تین عدد آلو لیا ہے ان کو لمبائی میں نے کٹ لیا ہے آتی پالکی گٹھی لی تھی اسے اچھی طرح میں نے دھولیا اور کٹ لیا ہے دو عدد پیاز لیا ہے یہ بھی لمبائی میں کٹ لیا ہے یہ ہرا دھنیا ہری مرچیں اور یہ آدھا کلاس پانی ہے کشک مسالوں میں یہ ایک چمچ سابوسو کا دھنیا ہے حاف تین سپون میں نے اچھوائن لی ہے ایک چمچ سابوسیرا لیا ہے ایک چمچ کرش میرچ لی ہے پیسی میرچ لی ہے یہ میں نے نمک لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے سوکا پیسا دھنیا لیا ہے یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ کروں گی بیسن میں کم میں ایڈ کروں گی وہ اس لیے کہ اس میں کم بھی بیسن استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے یہ تمام جو سبزییں شامل کر دوں گی اس میں نہ کوئی میٹھا سوڑا نہ کوئی چیز بھی استعمال نہیں کروں گی بس یہی چیزیں شامل ہوں گے اور یہ آدھا گلاس میں میں پانی ڈالوں گی اور دیکھ رہوں گی اگر مزید ضرورت ہوئی تو تب ایڈ کروں گی نمک جو میں نے ڈالا ہے اپنے حساب سے ڈالا ہے اگر آپ کو جس حساب سے پسند ہو کم یا زیادہ آپ اس کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو سبزی اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی اور بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں میں نے پکوڑوں کا بیٹر تیار کر لیا ہے بیسن مجھے کم لگا تھا ایک کپ میں نے بیسن اور ایڈ کر دیا ہے اور ہاف تی سپون نمک اور میں نے ڈالا تھا اور ایک چمچ میں نے کرش مرچوڑ لی تھی یہ بیٹر اس طرح ہو تو یہ بالکل صحیح ہے کمز کم جو سبزی ہے اس میں اچھی طرح بائنڈ ہو جائے یہ میں نے تیار کر لیا ہے ادھر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے میں پکوڑے نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں اتنا میں نے بیسن لیا ہے کہ سبزی اس میں اچھی طرح بائنڈ ہو جائے اور یہ کرسپی بنیں گے اس سے زیادہ آپ نے وہ بیسن استعمال نہیں کرنا اب یہ پکوڑے اس میں میں فرائی کرنے لگی ہوں جیسے ہی فرائی ہوں گے پھر آپ کو میں بھی کھاتی ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اس میں بہت اچھا سبزیوں کا فلیور آتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کڑائی میں اتنے میں نے ڈالیں جیسے ہی یہ فرائی ہوں گے پھر آپ کو اس کا لوگ بھی دکھاتی ہیں یہ بڑے کرسپی بنتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آج کے موسم کو لے کے تو آپ بھی میرا دلگا رہے ہیں کہ میں بھی کھانے شروع کروں اس سے املی کے چٹنی کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ آپ اسے کھائیے گا کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور پل انجوائے کیجئے اور بہن کو دعاوں میں یاد ضرور رکھئے گا یہ پھوڑے میں نے اس میں ڈال دیا بھی نے کھلانا نہیں جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے تھوڑے سی کرسپی گولڈن ہوں گے پھر ان کو میں پڑھ دوں گی یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے پلڑ دیئے یہ ایک سائٹ سے گولڈن ہوئے تھے اور دوسری سائٹ پہ پلڑ دیئے اب دوسری سائٹ سے اچھی طرح گولڈن ہوں گے تو اسے پھر میں نے پلیٹر میں نکال دوں گی یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے اب اس کو میں نکالنے لگی ہوں یہ دیکھیں کتنے اس کی آباز سے دیکھیں کتنے کرسپی ہیں یہ یہ دیکھیں یہ بھی اب یہ دوبارہ اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دوبارہ اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں پکوڑے بن کے تیار ہو گئے اسے میں نے ایملی کی چٹنی اور گرین ریٹنی کے ساتھ میں نے پلیٹر میں ڈال دیئے کیچپ ہی رہتی ہے آپ جس کی چیز کے ساتھ انجوائی کرنا چاہے وہ آپ کی مرسی ہے بہت ہی کرسپی یہ پکوڑے بنے اور جس طرح ریسپی شروع سے لیکن تک بتائیں آپ بھی ویسے ہی بنائیے گا اور میں امید کرتی ہوں آپ بہن بھائیے کو بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے کل میں دوبارہ جلد حاضر ہوں گی گھر میں جو اس وقت آوازیں آرہی ہیں درستہ مہمان آئے میں اور موسم بھی ایسا ہے کہ ہر کوئی انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی ضرور نئے اور انجوائے کیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں بہت ہی کرسپی بنے بہت ہی مزیدہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدہ بنے آپ ہی بنائے گا انشاءاللہ آپ کی ریسپی لے کے کل میں دوبارہ حاضر ہوں گے کل تر کے لئے اللہ حافظ آپ کی بہن کو دعا میں یاد دیں موسیقا